بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد رفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل دوستو اگر آپ بجلی کے بار بار آنے جانے کی وجہ سے پریشان ہے اور سوچ رہے ہیں ایک سولر سسٹم کو لینے کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کا آرامد ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے دوستو تو جی میرے پاس ایک سولر پلیٹ ہے دوڑا ہی سال سے میرے پاس چل رہی ہے بہت اچھی سولر پلیٹ ہے دوستو بلیک کلر کے سیلز ہیں اس کے کیس کو جیسے جیسے کیس کو گڑی میں پرانی گڑیوں میں ہوتے تھے بلیک کلر کے بہت اچھے ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا اس کے کچھ ٹپس این ٹرکس جس سے آپ کو پتا چل سکے گا کہ یہ سولر پلیٹ بلکل اصلی ہے جہاں نکلی ہے دوستو اس کی سب سے پہلے کون کون سی پہچان ہوتی ہے اور یہ کتنے انتیر والٹی تک دیتی ہے اور کتنا تک دکھاندار بتاتے ہیں ان کے پرائس کتنی ہونی چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم سب کچھ کلیر کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو اصلی پلیٹ ہوتی ہے بلکل ایک نمبر اس کی آپ کو میں پہچان بتا دیتا ہوں دوستو جو پلیٹ ہوتی ہے اس کے سیلز ہوتے ہیں کئی بار ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور کوئی نیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں لیکن جو اصلی پلیٹ ہوتے ہیں اس کے تقریباً بلیک کلر کے سیلز ہوتے ہیں اور دوستو جو اچھی پلیٹ ہوتی ہے زیادہ امپیر پیدا کرنے والی وہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو اور ساڑھے نو امپیر تک دیتی ہے شارٹ سرکٹ کے ورکنے کے وجہ سے تو اگر ان کے ساتھ ہم ڈی سی بولٹی کا کوئی پنکھا جائے ایرکول کو کنیکٹ کریں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے دوستو جو اصلی پلیٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جج کرنا ہے کہ کس طرح سے پتا چلے گا ایک نمبر تو اکثر پلیٹوں پر لکھا ہوتا ہے سیلز جرمنی یہ دیکھیں سیلز جرمنی لکھا ہے آپ کو کریئر نظر آ رہا ہوگا اکثر پلیٹوں پر لکھا ہوتا ہے اس کے سپیلم گلٹ ملٹ ہوتے تو اسے گور سے پڑھ لینا ہے کہ سیلز جرمنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو چیز دیکھنی ہے ایک اصلی پلیٹ میں لیتے ہوئے امپیر چیک کرنا ہے اس کے میٹر لگا کے اگر امپیر چیک پورے دے رہی ہو تو وہ ایک اور چیز ہے لیکن اس کے علاوہ اپنے چیک کرنا ہے اس کی تاریں کتنی دی ہیں ایک دو تین اور چار جو چار تاریں دی ہوئی ہیں اس میں تجھے ایک بہترین پلیٹ ہے میرے پاس دوڑا ہی سال سے چاہتے ہیں بلکل بہترین کوئی اس کے امپیر میں بغیرہ میں کوئی فرق نہیں آیا اس کے بعد جو چیز آپ نے پلیٹ میں دیکھنے دوستو وہ جے ٹک ہیں یہ ٹک زیادہ سے زیادہ آدھی انچ ہونا چاہیے آدھی انچ سے زیادہ بڑا جو ٹک ہوتا ہے وہ پلیٹ بلکل دو نمبر ہوتی ہے ایک نمبر نہیں ہوتی تو دوستو یہ دیکھو اریجنل بھی کا ٹائگ بھی لگا ہوا لیکن اور بھی پلیٹوں پر اریجنل کا ٹائگ لگا ہوتا ہے لیکن وہ اریجنل نہیں ہوتی یہ میرے پاس ڈیڑھ سو وارڈ کی پلیٹ ہے بہت ہی اچھی پلیٹ ہے چلی میں اس کا بیک سیڈ سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں بڑا جے دیکھو دوستو جے اس کی دو اتاریں آ رہی ہیں اوہ جے اسے آپ کلیر کر کے دیکھنے اگر آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں در سو وارڈیج کی ہے تین پرسنٹ ٹورنس ہے اس کی اور جے امپیر بغیرہ ہے یہ بلکل ایک بہترین سولر پلیٹ ہے دوستو اگر آپ سولر سل لینا چاہتے ہیں تو میری باتوں پر عمل کیجئے انشاءاللہ ایک بہترین پلیٹ لے سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی پرائس کتنی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک اچھا سیلزی جرمنی کی پلیٹ ہوتی اس کی قیمت تقریبا ساڑھے چھ ہزار سے لے کے سات ہزار کے درمیان تک مل جاتی ہے مارکیٹ میں عام ہر دوستو اب دوسرا سوال جو آپ کی ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ پلیٹ کو کس حمت رکھنا ہے اور اس کا اینگل کیا ہونا چاہیے دوستو اس کا اینگل جو سب سے بیسٹ اینگل ہے دوستو بہت تقریبا اس کا تھرٹی ڈگری سے لے کر پورٹی ڈگری کے درمیان رکھنا ہے اس سے زیادہ کھڑی نہیں کرنی کوئی بار لوگوں کہتے ہیں کہ پیٹر ڈگری ہونا چاہیے لیکن نہیں دوستو وہ اتنا کرنٹ پیدا نہیں کرتی پھر زیادہ سے زیادہ اینگل پچیس پینتالیس ڈگری ہو جانا چاہیے دوستو اس سے زیادہ اینگل اگر رکھیں گے تو بالکل کرنٹ نہیں پیدا کرے گی اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کی ڈریکشن کدھر کو سیٹ کرنی ہے تو دوستو بار بار تو بندہ اسے سورج کی طرف گمانے سے رہا تو جو میں آپ کو بتاؤں بہترین سلوشن آپ اسے ایسی جگہ پہ سیٹ کریں جہاں پہ صبح سے لے کے شام تک کبھی بندوب رہتی ہو تو آپ کی پلیٹ بہترین کرنٹ پیدا کرتی رہے گی اور بجلی کا بہترین حل آج کے دور میں سولر پلیٹس ہی ہیں بہت سستے میں آپ کا بہت اچھے طرح سے اگزارہ کر دیتی ہے جو ڈیڑھ سو وڈ کی ایک اصل پلیٹ اب بلکل جیئنمن پچیس مارکیٹ میں عام آویلبل ہے تو میں نے اس کی جو چند نشانیاں بتائی ہیں نے ذہن میں رکھ کے آپ جب بھی کوئی بھی سولر پلیٹ خرید دیں گے تو ان چند باتوں کو خیار رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو دوستو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ مجید ایسی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے گا ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی دعا میں اجازہ رکھئے گا اللہ حافظ